دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فوڈ انڈسٹری میں استعمال ہونے والی سب سے بےمثال مشینوں کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل نہ گھولیں کیونکہ میں روز ایسی امیزنگ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ایک مکینہ دوستو پوجی دنیا میں لوگ الگ 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 ٹیسٹ کی بسکٹ کھانا پسند کرتے ہیں اور اتنے بڑے سکیل پر کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے ایک بڑی مشین اس پیک مکینہ میں سب سے پہلے آٹا یا میدہ گنتا ہے جو ایک بلٹ سے ہوتے ہوئے لائننگ والے رولرز کی نیچے سے گزرتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر اس آٹے کو ایک موٹی شادر کی طرح بنایا جاتا ہے ایک ٹائٹ رولر کی مدد سے اس یونٹ کے اگلے پارٹ میں دو رولر ایک ساتھ کام کرتے ہیں جس میں سے پہلے والا بسکٹ کا ڈیزائن اور اسے گول اکار دیتا ہے تو دوسرا والا رولر اسے آٹے کی شیڈ سے علا کرتا ہے اس لمبی کنویر بلٹ کی مدد سے یہ سارے بسکٹ جاتے ہیں ایک کھلے ہون کے نیچے جو انہیں کھانے لائق بناتے ہیں یہ پورا یونٹ پلی آٹومیٹی ہے جو منٹوں میں ہزاروں کی سنکھا میں بسکٹ تیار کر دیتا ہے بیکن یو ایسے چاکلیٹ زیادہ تر پسند ہوتی ہے بچوں اور لڑکیوں کو امریکہ کی بیکری کمپنی نے بنائی ہے چوکو ٹی ٹی مشین جس میں بہت کم سمیہ میں ڈاک چاکلیٹ بنائی جا سکتی ہے اس میں چاکلیٹ سیڈ ڈالنے کے بعد تیمپریچر سیٹ کرنا ہے اور اوپر سے کور کر کے کچھ دیر چھوڑنا ہے چاکلیٹ سیڈ پھگل جانے پر ویل سٹارٹ بٹن کو دبانے پر اس میں لگا پہیجہ گھومنے لگے گا اور یہ اچھی طرح چاکلیٹ کو ملٹ کر دے گا سیڈ پوری طرح سے ٹیمپرڈ ہو جانے کے بعد اسے کسی بھی پرکار کے سانچے میں ڈال کر منچاہ آکار یا ڈیزائن بھی دیا جا سکتا ہے یہ ایک فولی آٹومیٹنگ مشین ہے آٹا مائدہ جیسے فورڈ مٹیریل کو بینڈ یا پھر منچاہے طریقے سے موڑنے والی جرمنی کی مشین ہے اسے سب سے زیادہ بیگری انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے اس مشین کے دورہ بریڈ اور بریڈ روز پیسٹی پروڈکٹ آدھیک توڑ مروڑ والے پروڈکٹ کماؤدار پروڈکٹ جیسے اتفاد تیار کیا جاتے ہیں اسی روبورٹ مشین کی پرائی یا مشین اپنا کام تیزی سے کرتی ہے صرف ایک گھنٹے میں یہ بہترین یونٹ دو ہزار سے بیس ہزار ڈیزائن بنا کر تیار کرتا ہے پیور جوسر یہ جوس نکالنے کی ایک بہترین مشین ہے جس کے دورہ پیور جوس نکلتا ہے جس بھی چیز کا جوس آپ کو پینہ ہو اسے اس میں ڈالیے یہ اس فل کو بلکل کرش کر دے گی اور اس کرش ہوئے فل کو ایک پیپر میں ڈال کر ایک چھوٹے بٹ کی شکل دے کر اسے پیور جوسر کے بیچ والے حصے میں چھوڑ دیجئے اس کے بعد یہ پیکٹ کچھ اس طرح دب جائیں گے جس سے صرف پیور جوس ہی نکلے گا یہ ہے پیاز چھیننے اور کٹنے کی ایک بڑی مشین ہے ویسے تو پیاز چھیننا اور کٹنا ایک آسان کام ہے لیکن جب ڈالی لاکھوں پیاز کٹنا ہو تو یہ کام بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے پیازوں کو ایک کنویئر بلٹ کے اندر لے جائے جاتا ہے جس کے بعد ہر ایک پیاز اپنی جگہ لیتی ہے اور ایک روٹیٹنگ جیک کی مدد سے پیاز کا اوپر اور نیچے کا حصے سنٹر میں آ جاتا ہے اس کے آگے کی کام میں ایک ڈسک بنا ہے جس میں پیاز آ کر پس جاتی ہے اور ایک روٹیٹنگ روڈ اسے ساف کر دیتی ہے لمبی کنویئر بلٹ سے گزرنے کے بعد ساری پیاز کٹر کے ہول میں پہنچتی ہیں جہاں انہیں باری کاٹنے کے لیے کچھ ہی منٹ لگتے ہیں لاشٹ میں سب ہی کٹی پیازوں کو پیک کر ہوتل اور مارکٹ میں بھیج دے جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں